السلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیر مانی ساس میں ڈراما ڈے بے ڈے بہت دی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اس کے نیکسٹ آنے والے اپکومنگ اپیسوڈ میں آپ لوگ کیا ٹویسٹ این ٹرمز دیکھنے والے ہیں آج کے ویڈے ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں پرڈکٹ کرنے والے پشکی کرنے والے ہیں جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانے چل جن سبڑے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مانی ساس میں ڈرامی ضرور مل جائے گا یہاں پر اس کی دوست کے طرح کیونکہ یہاں پر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پولس بھی یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر سلمان بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں پر وہ چیز تو اسے ملنے سے پہلے یہاں پر اب تصویر مل چکی ہے وہ صحیح بتا دے گی کہ یہاں پر جو ہے پچیس سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر ان کی جو ہے وہ بچی تھی بہت زیادہ پیاری پھول جیسی اور جس کے بعد یہاں پر وہ گم گئی تھی یہاں پر پولس والوں نے کہا تھا کہ شاید جنگل میں کوئی شیر وغیرہ یہ کوئی چیز بھی خواہ گئی ہوگی ناظرین جب یہ بات پتا چلے گی یہاں پر ناظرین ہماری روج کو تو ناظرین یہاں پر وہ کافی زیادہ ٹینشن لے گی کیونکہ یہاں پر وہ وہاں ساری جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ بچی گم شدہ ہوئی ہے تو یہاں پر اسے ادھر بھی لگے گا کہ یہاں پر شاید یہ بچی میں تو نہیں لیکن اس کے کافی زیادہ چانسز کم بھی ہیں ہائی بھی ہیں اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے وہ کٹ آٹ وغیرہ جب ملے گا تو ناظرین یہاں پ وہ برداشتی نہیں کر سکتی جب اسے پتا چلے گا کہ ہاں پر اس کو تو میں پار رہی تھی یہ تو ساپ نکلی تو پھر ناظرین ہاں پر اس کا یہ بھن مرگھڑنے کی کوشش کرے گی تو آپ کو کہہ لگتا ہے روج کو جب پتا چلے کیا ہوگا یہ تھی میرے پڈیکشن بیگو بیفنز اللہ حافظ